سالوں میں غلطیاں کی تباہی و بربادی کی اس ملک کی آپ ان کو بے روڈ کر دیں آپ کو یہ منڈیٹ نہیں ہے حکومتے باک کو یہ منڈیٹ نہیں ہے کہ جس شخص نے بیس سال بے پنا تکلیفیں اکھائیں بے پناہ جلے کٹی ہائی جیکر بن گیا اور اس شخص نے ملک کا دفاع نکاملے تسکیل بھی بنا دیا اور اس کو ہائی جیکر اس کے بگلے بنا دیا کون نے سوال کیا ہم سے کہ بھائی جس نے سی پیک دیا اس کو آپ نے لاحقہ یاد کر دیا اور جو بقول امیان خان کے فات چھوڑنے کے دن کمروں میں فیسے ہوتے تھے آپ نے تین مار کے اندر اس کا مدعبہ کیا ہے لوگ سوال کرتے تھے ہم سے لوگ سوال یہ بھی کرتے تھے ہم سے کہ کیا حکومت میں آنے کے بعد آپ جو نشان نہیں کیا کرتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں اور کیا پھر یہ سچ نہیں ہے کہ جو آپ بات کرتے تھے بیٹھ سال سے اور جس کے لیے خاص طور پر چار سالوں میں قوم نے پارٹی بوٹر سپوٹر نے جنے کاٹی مقدمہ بنے انہوں نے اس آس کے لیے دے اس امید کے لیے کہ ہماری قربانی سے نظام درست ہو جائے گا ہماری قربانی سے ان گھرکیوں کی تلافی ہو جائے گی ہم تو قربان ہو جائیں گے مگر آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آئین قانون کی بالے دستی والے پاکستان میں رہیں گی اور اگر وہ نواز شیب بات کرتا تھا تو اس کو تو میڈیا پہ پلیہ ہوت کر دیا گیا اور جو شخص اس سے کہیں آگے جا کے بات کرنا شروع کر دی جس نے جس نے اداروں کے لوگوں کا نام لے لے کر باتیں تھی اور وہ ٹیرن بیل کروائے اور یہ بھی بات کہتا ہوں کہ ہمیں مینڈیٹ دیا تھا لوگوں نے جب ہمیں کہا کہ ہم سیاست قربان کر رہے ہیں ریاست کے لیے تو لوگوں نے مینڈیٹ ہمیں یہ دیا تھا کہ آپ معاشی طور پر ملک کو سبانہ دیں لوگوں نے پیٹرل کے دیل پڑے حضب کر دیا ریاست کے لیے مگر لوگوں نے جو بات حضب نہیں کی جو قبول نہیں کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہمیں مینڈیٹ دیا ہی نہیں تھا کہ پچھلی خرابیوں پہ پردہ ڈالیں ہم امران خان کی خامیاں اور کریکشن بے ذاتگیاں نلائکیاں اور جن کا نادلہ تھا اور ان سے جو گلتیاں کروائی جاتی تھیں جس طرح نیب کے چیرمنٹ پہ حاضری پہ آسکتے جس طرح آپ اور باقیت صاحب کے اداروں میں بیٹھے ان لوگوں پر آپ بات نہیں کر سکتے جس طرح بڑھ سکتے بنتے تھے ٹومیشن بنتے تھے ان میں باق نہیں کر سکتے ان کے آپ خموشی افتیار کریں گے یہ ہمیں مینڈیٹ حاصل نہیں تھا اور جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا کل قدع عمل دیا ہے میں پھر یہ کروں گا اور آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمام پالیسی سازوں سے ہوں میں تمام پاکستان کے سٹیک بھوڈر سے ہوں وہ مضبور کسان کسی جماعت کا لیڈر ممبر کسی ادارے کا ممبر کسی ادارے کا ہیڈو وہ کام کرتا ہوں انہیں سب سے گزارش کرنا ہوں کہ بار بار اناک خواہشات پسند ناپسند کی بنیاد پہ اگر فیصلے کیے جائیں گے کرتے جائیں گے تو پچتر سالوں میں جہاں کھڑے ہیں خدا مخواستہ اب کشن نہیں رہ گیا کہ مزید آگے جا سکیں انہی حصولوں سے انہی چیزوں کو آگے لیتے ہیں اور یہ بھی کہتا جاؤں کہ جو ہمیں لوگ کہتے تھے ڈراتے تھے دعاو میں لاتے تھے اس بات پہ کہ اگر فوری طور پر ادمیت مار کر کے آپ حکومت میں نہ آئے تو فران آ جائے گا فران بیٹھ جائے گا کسی چیر پہ کوئی کسی قسم کا ہمیں اس وقت بھی نہ نوٹس تھا نہ ہمیں لیا تھا مگر اتحادی جماعتوں کہ ہم حیثون پر کے بابان تھے موسیقی 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 موسیقی